ویلکم ٹو گزیل گائیز گائیز امید کرتا ہوں ہم لوگ ٹھیک ٹاک ہو گئے تو گائیز میرا آج کا ویلوگ اس نوٹ ڈیٹھ سپیشل بس ایم لیسل ہم لوگ جوئینا جائیں گے یہاں ایک کام ہے بھائی کو پوسٹ آفیس تو میں نے کہا چلو آہ ویلوٹ میں آپ کو اپنے علاقے تھوڑے قریب علاقے کی میں سیار کر رہا ہوں گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آہ جس کی وجہ سے ویلوگ میں تھوڑی کمی آگئی ہے دن کو نکلنا اس نوٹ ایزی اور شام کو ویسی اتنی زیادہ موقع نہیں ہوتے تھرڈ ریزن یہ ہے کہ جو یوٹیوب بند ہویا ہوا ہے جو گوھر میں نے بند کیا ہوا کافی دنوں سے وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو کہ ویڈیوز نہیں آرہی لیکن اور ہمیں بہت 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 ب موسیقی میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس وقت گرمی کے اندر ٹائم ہوا ہے ٹویل وکل اور وینس دیکھیں لاہور کی بیوٹی یہ جو ہے یہ ایک غلازت سے برکون نالا یہ بہت سے بیماریوں کا سبب ہے ہر بندے کو اپنا پڑاوا ہے لیکن اس لالے کو کور کرنے کے لئے سوریس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی بھی یہاں پہ قدم نہیں ہوا رہا ہے تو ہم جا رہے ہیں اس وقت گرین ٹاؤن والی سائٹ پہ جانا تو پوسٹ آفیس وہاں پہ پوسٹ کرنا ہے چھوٹا تا پوسٹ آفیس ابھی بھی بلیوریس کے لئے بہت زیادہ ہے خطا کتابہ تو ختم ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اگر آپ پہ بلیوری کرنے کو چیز تو پوسٹ آفیس بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہاں پہ بہت بری ٹنکی ہے اس چوک کرنا پہ چورس ٹنکی ہے یہاں پہ آپ کو پھلوں کی ریڈیاں لگیں گی سکسٹی ایک سو پچاس روپے کا عام ہے چالیس روپے کا تربوز ہے چالیس روپے کا تربوز ہے یہ آگے پھل بھی سبزیاں اب یہ دیکھیں سارا یہاں پہ ساری نارمال ایبریج پبلک جہاں سے آکے شاپنگ کرتی ہے خریدتی ہے چالیس روپے کا تربوز اور تربوز واو تربوز کرمیوں کے لئے تربوز تو زبزست ہے اور اس پہ ہی ٹھنڈا کیا ہوا اس پہ ایک کالا نمک شڑکا ہوا اور کمال ہے بیس سال پہلے یہ جگہ پہ کھیت کھلیان ہوتے تھے کوئی بیلڈنگ زمارتیں ہوگرہ نہیں ہوتی بیس سال پچیس سال پہلے کی بات بیس سال پہلے کی بات یہاں پہ کچھ بھی نہیں سویا کرتا یہ لاہور کا انڈ ہویا کرتا ہے لیکن اب جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے لاہور سے بہت آگے اور بھی یہ انڈ نہیں رہا یہ میڈل ہی آگے کیونکہ یہاں سے آگے پھر کوئی رائے بینڈ روڈ اور وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور آبادی ہر طرف پھلتی جائے پھلتی جائے یہاں پہ وہ نومل ایک سٹریٹ ویو گلیوں والا پچکر ہے پھلتی جائے پھلتی جائے پھلتی جائے گرمی کی حالت میں سب سے پیسٹ یہی ہے قریب سے قریب آپ جاؤ بلکہ نکلو ہی نا پھلتی جائے پھلتی جائے پھلتی جائے آپ کو یوٹیوب آپ کے اوپر بینڈ کیا جائے اور ٹویٹر بینڈ کیا جائے تو وہاں پہ ویڈیوز کیا بنیں گی بچوری بنیں گی چھوٹے چھوٹے بزنسز لوگوں نے کھولے میں اپنے بائنگ انسلیں کھا رہے ہیں یہ بیچ بیچ چھوٹا سا پارک ہے جو کہ اچھے گوکت کے اندار یہ اچھے موسم کے اندار یہاں سے لوگوں کے لئے بہت پہنے پیشل ہوتا ہے دنیا اپنے کاموں پہ لگی بھی ہے کام کرنے کے بالے کیلئے کوئی گرمی نہیں کوئی ساتھی نہیں اور یہ آگیا ہے پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس پوسٹ آفیس تو جس کام کے لئے تھے وہ کام ہو گیا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں گرین ٹاؤن کا لوکل بازار گلینہ سٹریٹ ویوز کراتا ہوں آپ کو میں نہیں سپیشل بچ کل میں آپ کو ایک سپیشل جگہ پہ لے جاؤں گا جو کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آج کے لئے آپ یہ چیز دیکھیں کپڑوں کی دکانیں دوکڑوں کی دکانیں یہ بہت لوکل مارکیٹ ہے سیل ہے چار سا پچاس روپے کی جوتھی ہیں ساری یہ اور ایک ہزار روپے کا ایک ہزار پچاس روپے کے سوٹس انسٹیج سوٹس اب ادھر آپ دیکھتے جائیں تو بیگز لوکل بیگز ہینڈ میڈ جو یہاں پہ سلتے ہیں یہی بنتے ہیں اب آئیاز جوریز یہ ایک بہت ہی لوکل ٹنس کا بزار ہے جس کا جو آپ کہہ سکتے ٹانشپ مارکیٹ اس سے بہت بیٹر کوالٹی میں اور سٹف میں ہے اس کی کوالٹی وائس یہ اس سے کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ چیپر ضرور ہے بہت چیپر ہے بہت چیپر ہے بجورٹی کپڑے اور جوتوں کی دکانے ہیں یہ بہت کتنے کیے ہیں یہ 2500 2500 2500 2500 اور یہ سائیکل 2500 2500 2500 بھی ہے 2500 بھی ہے نہیں نہیں میں تو سب چیک کرنا ہوں میں بھی اب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سامنے ایک اور دکان ہے بچوں کے حساب سے کتنے کتنے وکرز یہ اگر چیز ہے راجہ صاحب اردہ سے ملیں گی تو ویرئی ایکسپنسی بھائی کی کتنے کی بھائی ہے یہ 1700 فائنل فائنل جو سپیشل گرین ٹاؤن آنے کا ڈسکون نہیں ہوتا جو سپیشل ہے آپ نے یہ یا بلوپ پیار کریں یا بلوپ نہ روگا کتنے کیا آپ نے پائے یہاں پہ گرین ٹاؤن میں آنے کا لوگوں کیا مقصد ہے یہ چیپر جگہ ہے یا کالٹی بھی اچھی ہے یہ کیا ہے یہ کالٹی اچھی نہیں ہے یہ اچھی ہے بس بزار کے ایریے کا فرق ہوتا بس لوگ یہ ٹاؤنشی بھائی ہے گرین ٹاؤن ہے دور میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی چیز بھائی پڑی ہوگی ادھر بھی بھائی پڑی ہوگی اس میں کیا فرق ہوگا یہ انہوں نے زیادہ زیادہ دینے آیا وہ اپنے جگہ پر حق ہے انہوں نے جگہ پر حق ہے انہوں نے جا سکتے ہیں جا سکتے ہیں ہاں ذہرہ وہ اچھی اچھا 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 تو یہاں پہ کیا یہ گھڑیوں کی کیا ویلی ہوگی یہاں پہ یہ گھڑیوں کی یہاں پہ یہ جو اچھی والی ہے نا وہ ختم ہوگی انشاءاللہ اچھا تو یعنی کہ کتنا ایک فرق ہوتا ہے یہاں کی اٹھانشی مارکیٹ کی ویلیو اس کا پرائسز کا مطلب اگر ایک چیز آپ کو ملتی ہے نا ہیدھر سے پنہ سو بھی ہم عط luego س آپ کو ستارہ سو یا اٹھارہ سو گے ہوہی یہ دو تین سو روپے کا مارجن ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ رائٹ انا بنتا ہے وہ زیادہ جگہ بڈھے ہیں لوگوں کو پیسے دینے ہی یہ کرنا ہی وہ کرنا ہی ہم تو یہی اگر آپ چیز آپ چلے جاؤ راجہ صاحب چلے جاؤ اور مشیوروکری شغل origin اس کے بعد مجھو نا ایک ان سے اچھے اچھوں ان سے تو اچھے ان کی میںzer ری Quốc اگر آپ کو بڑے سٹورز میں ملیں گے جو آپ ٹیٹے پیرز دھومتے پھرتے رہتے ہیں بڑے پھرتے میں ملیں گے رہا ناکہ صاحب ہمارا اور اس کی والی نہیں ہوتی تڑے بھی تو سیف کالٹی کا ہی ہے نا ٹھیک ہے چلو بھائی اپنا خیال کو گرمی میں تھوڑا سا میں کہا چلو آپ لوگوں کے لئے انٹرویو ہو جائے گا اور اس ریلی گرائٹ کہ چلو لوکل لوگوں کے لئے تھوڑا سا سستہ ہو جاتا ہے اس آپ کتاب تھوڑا سستہ ہو جاتا ہے اور بس اب یہاں پہ دیکھیں شروارک میس یہ منیکنز بنے ہوئے ہیں اس کے شروارک میس جو کہ ایون کانشی مارکیٹ سے بھی چیپر ہے جس نے تھوڑا تو لیس پیسوں میں شاپنگ کرنی ہے اب یہ یہاں پہ تھوڑا شروع ہو جاتا ہے دولہ بزار کیا ہے ہار لٹکے ہوئے ہیں اور دولہ مارکیٹ ڈیفنیٹلی ایر پیجر ہے ایڈرہ بھی ہے میں میں ایک بھی حیرت ہوئی ہے اس وقت یہاں پہ لاہور میں میں نے کہیں دیں دیکھا ہائیں گے لازمی ہوئیں گے بس ایر پیجر ہے ایر پیجر ہے بزرگ شہریوں کے لیے ایک قیام متوام یہ چیز بقصد سے یورپین معاشرے میں انگلینڈ میں پائی گاتی ہے پٹ ادھر بھی یہ چیز موجود ہے سوچ نہیں سکتا یہ اوہ مائی گاڈ اوہ لیٹ بیلڈنگ بہت پیاری بیلڈنگ ہے بہت بڑی بیلڈنگ ہے بچ کیوں جب اولاد سنبھال سکتی اپنے پیاری بیلڈنگ کو تو اولڈ ایج کیوں اولڈ ایج ہومز کیوں تو گائز یہ معاشرہ ہوتا ہے جو کہ سارا کا سارا ایک یورپین سٹائل ہے جب بزرگ ہو جاتے ہیں آپ کے پیاری بیلڈنگ آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر بوجھ سمجھنے شروع دیتے ہیں لوگ اور وہ ایسی جگہوں پہ وہ بھیج دیتے ہیں اپنے پیارنٹس کو ٹھیک ہے وچیز نوٹ گوڈ سج میں میں نے یہ فرس ٹائم دیکھا ہے لاہور میں اور جگہ پہ ضرور بنے ہوئیں گے اگر آپ لوگوں کو کچھ پتا ہے تو مجھے ضرور کمیٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا لیکن مجھ کو یہ فرس ٹائم یہ ایک نظر آیا ہے اور یہ مشلی سپائشی مشلی ہو جائے گا یہ مارکیٹس کے ساب سے پھلوں کے ساب سے ریڈیاں ہر چیز یہاں پہ آپ کو ملے گی اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ بڑی دوبانے سٹارٹ ہو چکی ہیں کھوڑے کھریانہ سٹورز بنا چونکہ یہ چوب پہ ہمارے چونکہ یہ چوب پہ ہمارے چونکہ یہ چوب پہ ہمارے ملے گا کھلے پیٹرول یہ کھلے پیٹرول پہ پڑا ہوئے Wow مرینڈا کی سیون اپسی تو قائد میں یہ جو بلوک بنا رہا ہوں اس کا کوئی سپیسیفک ریزن نہیں ہے کوئی میرا ایم نہیں ہے کہ کسی سپیسیفک چیز کو بنا ہوں پر یہ سپیسیلی ان لوگوں کے لیے ہے جو اس علاقے کے گریب گریب رہتے ہیں اور جو رہنا چاہتے ہیں رہا دو یہ ایک سستہ علاقہ ہے سستی رہائش رکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ اور کھانا پینہ یہاں سستہ ہے خریداری یہاں سستی ہے اور سیکنڈلی ان لوگوں کے لیے جو میں بھی بہر انہیں ملک رہتے ہوں جو بلونگ اس علاقے سے کرتے ہوں اور وہ میں بھی ان کو اچھا لگے اپنے ہی وہی جگہ دیکھ کے تو یس فردوس پیپر ہم پھر سے وینس نالے کے اوپر جو کہ بہت بڑا علمی ہے ہمار اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہمارے ہیں جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں اور وہ مس کرتے ہیں اپنی جگہ کو اور وہ ابھی وہ آوڈ آف کنٹری ہے ان کے لیے اچھی چھوٹا سا سرکل ایک چکر لگایا ہے بہنے مجبور Mangamy یاتھ رکھے گا آپ�t پاتے ہیں جو چکر لگ رکھے گا آپ ہاں کو شکریہ شمد کریں